اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں کر رہی ہوں افتاری کی تیاریاں یہ میں نے جو ہے وائٹ چنے رات کو بھگو دیئے تھے اور صبح اس کا پانی چینج کر کے تھوڑا نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے یہاں میں نے تھوڑی سی املی لی لی ہے اس کو جو ہے میں نے اس کا اس میں میں نے ایک چاٹ مسالہ اور کھٹی بھی ملچیں ایڈ کر دی ہیں ہاف ٹی سپون تھوڑا سا میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی کیونکہ میں نے چنوں میں بوائلنگ ٹیم پہ سالٹ ایٹ کیا تھا بوائل کر کے چنے جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس میں زرہ زرہ سا جو ہے ابھی تھوڑا سا جوس ہے اب میں نے ایک بوائل پٹیٹو اس میں ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیجئے اور جو ہم نے یہ ایملی کا سوس ریڈی کیا ہے اس میں ایٹ کر دیجئے اگر آپ کو میری ریسپی سے بنانا ہو تو یہ والی ریسپی ٹرائے کریے گا آپ کے چنے بھی بہت مصدار بنیں گے اور آپ اس میں تھوڑا سا مسالہ چاہیں تو بڑا بھی سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم بنائیں گے دہی پھلکیاں اس کے لیے زیرا نمک بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا اجوائن میں نے یوز کیا ہے اور بیسن کے اندر یہ سب میں نے ایٹ کر دیا ہے تھوڑا ہم پانی اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا تھک بیٹر ہمیں چاہیے اس طرح کا ہمیں بیٹر چاہیے اس طرح کا بیٹر آپ ریڈی کر لیجئے پانی جو ہے اپنے حساب سے ایٹ کر کر کے ایک پین میں ہم آئل لے لیں گے اس کو تھوڑا درم کر لیں گے اور اب ہم اس میں یہ بیٹر جو ہے تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے اس سے ہم پکوڑے تیار کر لیں گے دہی پھلکی کے لیے یہ تھوڑے ڈراغ براؤن کر کے بنانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو پھر ہم اسے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ سوفٹ ہو جائے ہم نے دہی پھٹ کے ریڈی کر لی ہے اس میں ہم اس کو تھوڑا سا پانی نچوڑ نچوڑ کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں ناو نیکٹ ہم بنا رہے ہیں پکوڑے اس کے لیے میں نے جو ہے تھوڑے سے بارک ایک آلو کٹ لیا ہے اور تھوڑی پیاس کٹ لی ہے اور گرین چلیس ان سب کو ہم ایک بول میں ایٹ کر دیں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے بیسن ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں تھوڑا میدہ بھی ایٹ کیا ہے اس سے کرسپی بنیں گے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح اس میں ہم یہ مصالے ایٹ کریں گے اجپائن دھنیا ریٹ چلی پاورڈر ہلدی اور ویرہ یہ سب ایٹ کر کے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں جب ہم اس کو فرائے کرنے والے ہوں تو نمک ایٹ کر کے پانی ایٹ کر کے اس کو ہم مکس کر کے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں بن کے اب آگئی ہے سمسو کی باری تو چلیں سمسو کی بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں سمسو کی ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے بیف کا کیمہ اس کو جو ہے نمک ڈال کے بوائل کر لیں جب یہ بوائل ہو جائے تو ون ٹی سپون تیل کے ساتھ آپ نے اس میں چاپ آنین چاپ کرین چلیز اور کوٹیوی لال مش ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے بہت ہی تھوڑا سا تیل ڈال کے یہ سمسو کی پٹیاں ملتی ہیں یہ منگا لیں اور پھر اس کو جو ہے سموسا شیپ دے کے اس میں فل کریں اور جو ہم نے لائی بنائی تھی اس کو لگانے کے بعد اس کو سٹک کر کے آپ اس کو ریڈی کر لیں یہ بہت فمپل ہے آپ پھر اس کو بھی دیر فرائے کر لیں تو ریڈی ہے ہمارے سموسے بھی اور ریڈی ہے ہماری افتاری بھی تینکیو سو مچ فور وچنگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ موسیقی